بلغز بانو پانچ مہیلے کی پرگننٹ تھی بلغز بانو کے ساتھ تین سال کی بیٹی تھی بلغز بانو کے ساتھ اس کی ماں تھی اور دنگائیوں نے بلغز بانو کو روک کر اس کی عزت لوٹی اس کا بلاتکار کیا بلکہ جی نہیں بھرا تو بلغز بانو کی ماں کا بھی بلاتکار کیا جب جی نہیں بھرا تو بلغز بانو کے ساتھ جو مہیلاتی ہوں کا بھی بلاتکار کیا اور ان ظالموں کا دل نہیں بھلا تو انہیں بلخزبانوں کے سامنے اس کی تین سال کی بیٹی کے سر کو اکھتر پر مار کر اس کا ختل کر دیا اس پر بھی دل نہیں بھلا ان جنوروں کا تو انہیں بلخزبانوں کی ماں کو اور دوسرے مہیڈاؤں کا ختل کر دیا بلخزبانوں رات کے دیرے میں چھپ چھپ کر آدھی واسی بھائیوں بہنوں کے پاس گئی انہوں نے اس کو کپڑا دیا بلخزبانوں نے گسپک کی گدرات کی پولیس کے پاس جا کر اس کے شوہر کو میں سلاح کرتا ہوں بلخزبانوں نے کمپلین کی تو پولیس نے کمپلین نہیں دیا بلخزبانوں نے کمپلین دی تو دوا خانے میں جب کسی کا ملکار ہوتا ہے تو اس کا صحیح طریقے سے علاج نہیں ہوا بلخزبانوں ڈٹی رہی اپنی عزت کی رائی بلخزبانوں نہیں لڑ رہی تھی بلخزبانوں انصاف کی رائی لڑ رہی تھی مہراشترہ میں مخدمہ چلا ٹرائل کوٹ نے سزا دی ہائی کوٹ نے سزا کو پر خرار رکھا تو نریندر موڈی کی باجبانے گدرات کی باجبا کی سرکار نے اپنی ریمیشن پالیسی کے تحت ان ظالموں کو جنہوں نے بلخزبانوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا اور جنہوں نے بلخزبانوں کی زدلو کی کون تھے وہ لوگ تم جانتے نوجوانوں وہ بلخزبانوں کے پڑوسی تھے جس کو بلخزبانوں چاچا کہے کر پکارتی تھی جس دن بلخزبانوں کا ریپ ہوا بلادکار ہوا بلخزبانوں اس کی دکان سے خریدی میں چوڑیاں پہنی دی تھی اور جس نے بلخزبانوں پر اپنی بے کی سمجھ کر چوڑیاں بیچی تھی اسی ظالم کتے نے بلخزبانوں کی ست لوٹی اور ان کتوں کو بھاچبا کی سرکار نے دہا کروا دیا بتاؤ بھاچبا کی سرکار آپ ایسے کتوں کو ٹھوڑتے جو مہلاؤں کا بلدکار کرتے کہاں گئی آپ کی انسانیت کہاں گئی آپ کی انسانیت بلخزبانوں مسلمان کا مشہو نہیں ہے بلخزبانوں مہلاؤں کا مشہو نہیں ہے بلخزبانوں انصاف کا مدعہ ہے اور انصاف پکار پکار کر بھارت کے پجانمندری سے پوچھ لائے کہ بتاؤ بھارت کے پجانمندری آپ نے کہا تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ کیا بلخزبانوں آپ کی بیٹی نہیں تھی پجانمندری بتاؤ ہم کو آپ